بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام پاؤں کی ایڈیاں بھٹنے کی وجوہات اور اس کے علاج پر ہے سردیاں شروع ہوتے ہی ایڈیوں کے پھٹنے کی شکایت عام ہو جاتی ہے پھٹی ہوئی ایڈیوں سے ایک تو چلنا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا پیروں کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں ایڈیوں کے پھٹنے کی وجوہات کی طرف پہلے نمبر پر ایڈیوں کے پھٹنے کی وجہ سرد موسم اس کے علاوہ پاؤں پر مستقل گردو گبار اور دھول کا جم جانا صفائی کا نہ ہونا جسم میں پانی کی کمی ہو جانا یا پھر بہت زیادہ گرم پانی سے نہانا مٹاپا بھی ایڈیاں پھٹنے کی ایک اہم وجہ ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہماری جلد کو مختلف قسم کے ویٹامنز اور نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کی کمی ہو جائے تو پھر بھی جلد خوشک ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ایڈیاں بھی پھٹ جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست گھریلو نسخہ بتانے جا رہا ہوں آپ اسے بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے چند دنوں میں ہی آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی آج کے ہمارے نسخہ میں صرف دو چیزیں ہیں پہلے نمبر پر موم چاہیے جسے ویکس بھی کہتے ہیں ہنی بی ویکس چاہیے ہمیں یہ آپ کو کسی بھی ہربل یا پنسار سٹور سے مل جائے گی یعنی شہد کی مکھی کا موم ہمیں چاہیے دوسرے نمبر پر ہمیں چھوٹے گوشت کی چربی چاہیے یعنی متن کی چربی ہمیں چاہیے یہ بھی آسانی سے بزار سے مل جاتی ہے دونوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر گرم کریں جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح پگل جائیں ان کا آئل بن جائے تو چولہ بند کر دیں اور اس آمیزے کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب یہ نیم گرم ہو جائے تو پھر اس کو پاؤں کی ایڈیوں پر لگائیں کوشش کریں کہ اسے رات کے وقت آپ اپنے پاؤں کی ایڈیوں پر لگائیں اور لگانے کے بعد جرابیں پہن لیں اس کو آپ نے نیم گرم ہی لگانا ہے کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو جم جائے گا پھر لگنے میں پرابلم پیش آئے گی اس کے علاوہ ہفتہ میں ایک دن نیم گرم پانی میں دو چمچ آئیوڈین والا نمک ڈال کر اور ایک عدد لیمو کا رس ڈال کر بیس منٹ تک پاؤں کو اس پانی میں رکھیں اگر آپ کو آئیوڈین والا نمک نہ ملے تو آپ عام گھریلو کھانے والا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی ضرور پیئیں موسمی فروٹ اور سلاة سبزیوں کا استعمال بھی ضرور کریں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام پاؤں کی ایڈیوں کے پھٹنے کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا پروگرام اچھا لگے تو اسے ضرور لائک کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام اللہ حافظ